بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد النبی علمی علیہ وآلہ علیہ وسلم تسلیمہ اسلام علیکم سٹورنٹ سٹورنٹس یہ بیسک فیزکس کے ویڈیو لیکچرز کی سیریز بنانے کا میرا جو بنادی مقصد ہے اسٹورنٹس کے اندر فیزکس کے بنادی جو کنسپٹس ہیں ان کو کلیر کرنا ہے سٹورنٹس میٹرک لیول تک سٹورنٹس کو سائنس اپچرز کے بارے میں سمجھنا اور ان کو تیار کرنے میں کافی دشواری آتی ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میری ایک ادنا سی کابش ہے آئی ہوب کہ آپ کو یہ پسند آئے گی سٹورنٹس آج ہم اس ویڈیو سیریز کے پہلے لیکچرز کا آغاز کرتے ہیں تو اس ویڈیو سیریز کے پہلے لیکچرز کے اندر ہم مندرزیل امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کریں گے ان میں سب سے پہلے سٹورنٹس یہ جاننے کی بہت اہم ضرورت ہے کہ فیزکس سائنس کی ہی ایک بنیادی شاخ ہے بنیادی برانچ ہے تو فیزکس کو جاننے سے پہلے ہمیں سائنس کی ڈیفینیشن کرنا ضروری ہوگی تو پہلے ہم سائنس دیکھیں گے اس کے بعد فیزکس کیا ہے یہ چیز ہم دیکھیں گے تو آئے ہم چلے سائنس کی طرف کہ سائنس کون سا نالج ہے یعنی مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ سائنس کہہ راتا ہے انسان نے اپنی تخلیق سے اید گید کے اپنے فطرت اور ماحول کے بارے میں مختلف قسم کی مشاہدات کیے اور انہی مشاہدات کی بیسے پہ انسان نے اپنے مشاہدات کی بیسے پہ تجربات کیے تو انہی مشاہدات اور تجربات سے جو انسان کو علم حاصل ہوا وہ سائنس کا علم کہلہ آیا انسان اپنی تخلیق کے شروع سے ہی اپنے علم کی جستجو کرتا رہا ہے اس نے مختلف طریقے سے مختلف علم حاصل کی مثلا مذاہب کا علم ہے فلسفے کا علم ہے سائنس کا علم ہے تو سائنس سپیسیفک جو ہے وہ انسان نے اپنے مشاہدے اور مشاہدے کی بیت پر کیے جانے والے تجربات سے حاصل کیا ہونے والا علم جو ہے وہ سائنس کا علایا اب وقت گزنے کے ساتھ سائنس کے علم میں اضافہ ہوتا گیا تو انیسویں صدی میں سائنس دونوں کی سوچا کہ اس علم کو مزید ڈیویین ڈیوائیڈ کا دیا جائے ٹھیک ہے تو دو میجر ڈیویین وہ سائنس کی بنائیں گے ایک تھی فیزیکل سائنس اور دوسری ڈیویین جو تھی وہ بیالوجیکل سائنس فیزیکل سائنس کے اندر ہم غیر جاندار چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں یعنی knowledge about non-living things اور بیالوجیکل سائنس کے اندر ہم living things کے بارے میں جاندار چیزوں کے بارے میں علم جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ وقت گزنے کے ساتھ ساتھ فیزیکل سائنس کے اندر بھی علم میں جیسے جیسے انسان کے تجربات بڑھے مشاہدات بڑھے ان کی بیس پر ہونے والے تجربات بڑھے تو فیزیکل سائنس کا علم جو ہے وہ بھی بڑھ گیا تو پھر انیسویں صدی میں ہی سائنس دانوں نے فیزیکل سائنس کو بھی مزید فائف میجر برانچز کے اندر جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں ان میں پہلی برانچ فیزیکس ہے دوسری کیمسٹری ہے تیسری آسٹرناومی ہے چوتھی جیالوجی ہے اور فیفت اور لاسٹ بان جو ہے ہومیٹرالوجی ہے آگے ٹیکسٹ ہم ان کو باری باری ان ڈیٹیل دیکھیں گے پہلی برانچ جو ہے وہ ہے فیزیکس برانچ آف سائنس ان وچو سٹیڈی ابوڑ میٹر انرجی اینڈ دیر انٹریکشن یعنی سائنس کی وہ شاہ جس میں ہم مادہ انرجی اور ان کے باہمی ربط کے بارے میں پڑھتے ہیں تو فیزیکس اگنتہائی اہم اور بیسک جو ہے وہ سائنس کی برانچ ہے تو اس کے بارے میں مزید آگے ان ڈیٹیل ہم ڈسکس کریں گے آئی ہوب کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی ہوگی تھانکس واری مچ اور آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے مجھے کمیٹس دیں تاکہ ہم اس کے اندر مزید امپرویمنٹ کر سکیں بہت شکریہ